دونوں ممالک کے لیے فیزیکل اس طرح کی صورتحال ہو جانا یہ تو بہت نقصان دے ہیں پھر اس میں امریکی صدر کا ایک بیان بھی سامنے اقوام متحدہ نے بھی کہا کہ وہ کردار ادا کر سکتے ہیں چین نے بھی کہا تو میرے خیال میں اگر اس طرح مذاکرات کے ذریعے سے بات چیت کی جائے تو وہ زیادہ اچھی ہے دیکھیں ہونا تو یہی چاہیے لیکن یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ہندوستان کی ایک سٹریٹیجی ہے مذاکرات نہ کرنا وہ مذاکرات نہ کر کے تو ٹائم حاصل کرنا چاہتا ہے اس نے جو کشمیر کے معاملے میں ان کی پولیسی ہے یا سٹریٹیجی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو انہوں نے لڈاک کو علیہ دا کر کے ایک علیہ دا زلہ بنا دی ہے اس کو دوسری طرف ہو جمعوں کو بھی علیہ دا کرنا چاہ رہے ہیں اور کشمیر میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آبادی کا تناسب بدل دیں وہاں سے ہندووں کو لالا کے آباد کر رہے ہیں مسلمان آبادی جو ہے وہ وہاں پہ کوئی وقت آئے دس سال بعد شاید جبکہ مسلمان آبادی کم ہو اور ہندو آبادی زیادہ ہو وہاں پہ تو ان حالات میں ان کے لیے آسان ہوگا کہ اس وقت وہ قوام متحدہ کو بھی کہیں کہ یہ کیکہ اگر آپ نے استخواب رائے پلبیسائیڈ کروانا تو کروانے تو وہ اس ٹیج کو پر تو بات کرنا ہی نہیں چاہتے بہتا یہ اصول جو ہم بات کر رہے ہیں کہ بات چیف کے ذریعہ حل ہونا چاہیے وہی بہتر ہے تو وہ تو اس طرف آتے نہیں ہیں پاکستان نے بہت دقا کہا بے وزیراعظم نے کہا کہ یہ معاملہ حل ہوگا بات چیف سے جنگ سے نہیں ہوگا لہذا بیٹھئے بات چیف کریں تو وہ انہوں نے ٹھکرہ دی